رسول اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی اس وقت کہتے ہیں عمر اس شخص کو چھوڑ دو leave him because his speech will make you proud one day صحابہ اکرام کتنے سالوں سے جو ان کا شہر تھا ابائی شہر اسے دور تھے اور عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علصنا فی الحق علصنا عرل حق کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پیچھے کیوں اٹ رہے ہیں ہم اپنی جان گوا دیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری معلوم ہو لیکن اس میں تمہارے لئے خیر ہے وَعْسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بڑی محبوب ہو تمہیں پسند ہے لیکن اس میں تمہارے لئے شر ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه رب اعوذ بك من حمزات الشیاطین وعوذ بك رب ان يحضرون رب شرح لصدری ویسر لأمری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے انشاءاللہ از ایجل انشاءاللہ آج بھی جن پرسنالٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے میں نے پرول کا سیغہ استعمال کیا ہے کیونکہ آج ایک فیملی ہے اس پوری فیملی کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کچھ لوگ پہلے ہی ایمان لے کے آگئے جو گھر والے تھے اور کچھ لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے جیسے ہم پڑھتے ہیں ناریشنز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عمر بن خطاب نے بھی شروع مکہ میں کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ گھر گھر میں دڑار ڈال دی گئی ہے آدھے لوگ مسلمان ہیں اور آدھے جو ہیں ابھی بھی اپنے وہ پرانے چال چلن میں چل رہے ہیں تو یہ کیا دین ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے ایک سنپٹ ایک گلاس انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تڑے ہم سوہیل بن عمر رضی اللہ وان اور ان کی فیملی کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور سپیشلی جب ہم نے ان کی فیملی کی بات کی ہے دو ان کے صاحب زادے ہیں تو اپنی بات شروع کرتے ہیں سوہیل بن عمر ان کا قبیلہ قریش ہے قریشی ہیں یہ اور جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں قریش ایک مین میجر قبیلہ ہے اور اس کے سب ٹرائبز آتے ہیں جیسے بنو امیہ بنو مخزوم بنو حاشم تو یہ اس کے سب ٹرائبز ہیں یہ بھی قریشی ہیں قریش ان کا قبیلہ ہے اور ان کا جو سب ٹرائب ہے that is بنو عامر بنو عامر ان کے ٹرائب کا نام ہے اور یہ اپنے ٹرائب کے سردار ہیں لیڈر ہیں اور یہ پورے قریش کے جب ہم بات کیجئے جب ان کی آپ بھی کہہ لیں کہ جب بھی ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی دارو ندوہ جہاں بے ابو جہل ان کے باقی جو چیفز ہوا کرتے تھے قریش کے وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی ایک سینئر ممبر کا رول پلے کر رہے تھے he was very rich بہت امیر ہے and he was very courageous he was اب یہ کہہ لیں کہ مجاہد تھے in a sense کی ایمان تو وہ بہت بعد میں لے کے آئے کہ انہیں بہت بہادر تھے یہ اور ان کی ایک قوالٹی جو سب سے زیادہ جو ہسٹری کی بکس میں آئی ہیں کہ یہ بہت زبردست اوریٹر تھے بہت زبردست خطیب تھے اور ان کو قریش کا خطیب مانا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی delegation آتی ہے کبھی اپنی بات آگے پہنچانی ہوتی تھی قریش والوں نے قریش والوں ان کو پہنچانی ہوتی تھی تو وہ سحیل بن عمر کو بلاتے تھے basically یہ representative تھے قریش کے اور ان کی عمر کے جب ہم بات کریں he was slightly older than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی عمر تھوڑی سی بڑی تھی اچھا ان کے دو بھائی ہیں دو بھائی ان کے شروع ہی میں ایمان لے کے آجاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو ان کے دو بھائی ایمان لے کے آجاتے ہیں ان میں سے ایک ان کے بھائی کا نام ہے سکران بن عمر اور اس کا میں نے ذکر اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان صحابی کا کہ یہ شروع میں ایمان لے کے آجاتے ہیں اور جب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیے جاتا ہے تنگ کر دیے جاتا ہے he had to migrate to abyssinia حبشہ وہ migrate کرتے ہیں اور جو ان کی بیوی ہیں ان کی وائف کا نام ہے سعودہ بن زمعہ اب سعودہ بن زمعہ کون ہیں on a later stage جب یہ حبشہ جاتے ہیں سکران ان کی فودگی ہو جاتی ہے he died اور جو سعودہ ہیں حضر سعودہ she became widow اور پھر ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے she is the um المؤمنین سعودہ بن زمعہ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا ہے relation کی اگر بات کی جائے سحیل بن عمر وہ brother in law ہیں حضرت سعودہ کے سو ہیل بن عمر کے چار بچے ہیں two sons and two daughters نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں for those of you who are making notes عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے ابو جندل اور ان کی جو دو بیٹیاں ہیں سحلہ اور امی کل سوم and surprisingly جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کی جو دو بھائیتے وہ بھی شروع میں ایمان لے کے آ جاتے ہیں اور ان کی چار بچے بھی پہلے دنوں میں جب نیا نیا اسلام کا جب دعوت دینا شروع کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں تو ان کے چار بچے بھی ایمان لے کے آ جاتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی جو دو بیٹیاں ہیں اپنے شوروں کے ساتھ وہ travel کرتی ہیں ابیسین ہیں وہ بھی وہاں پہ چلے جاتی ہیں اور عبداللہ رضی اللہ ون جو ان کے بیٹے ہیں ان کا ہمیں انسیڈنٹ پتا چلتا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how did he become muslim in the early days of مکہ عبداللہ گھر سے باہر نکلتے ہیں آدھی رات کو اور عمر بن خطاب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور عمر بن خطاب پوچھتے ہیں عبداللہ اتنی رات کو تم کیا کر رہے ہو یہ تو وقت نہیں ہے باہر گومنے پھرنے کا تو وہ تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا آپ کو پتہ کہ ہر بندہ اپنا دین یا ایمان چھپا رہا ہوتا ہے کہ آیا پتہ نہیں کہ میں اس کو اگر اپنا دین بتا دو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں پتہ نہیں میرے اوپر ٹورچر کرنا شروع نہ کر دے مجھے بن نہ کر دے مجھے جو ہے جیل میں نہ ڈال دے تو عبداللہ جواب دینے کی وجہ کہتے ہیں عمر بن خطاب آپ کیا کر رہے ہیں باہر آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا باہر کر رہے ہیں تو عمر کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پہ آیا ہوں تاکہ تازیہ ہوا لے سکوں ذرا تھوڑا ٹہل سکوں تو عبداللہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو باہر لے کے آئی ہے مجھے بھی وہی چیز باہر لے کے آئی ہے میں بھی باہر جو ہے ٹہلنے کے لیے آئے ہوں دیکھوں جو ہے فرش ائر میں لوں اور پھر جب وہ آپس میں باتشت کر رہے ہوتے ہیں they were friends actually تو عبداللہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کو اچھا دون عمر بن خطاب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں عمر آپ مجھے ایڈوائس ہو دو تو عمر کہتے ہیں آپ کو کیا ہلپ چاہیے بتائیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے دل میں ابھی confusion ہے ایک حصہ اس کا دل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی وہ اپنا time گزارنا چاہتا ہے لیکن اس کا ایک دل کا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے how can this heart be true to itself کہ وہ دل کیسے جو ہے حقیقت پسند ہو سکتا ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا guide کرو تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے دل کو follow کرو گے اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے اسی کو تم اگر follow کرتے ہو اور اگر تمہارا مقصد اسلام ہے اگر تم back of your mind اسلام تمہارے دل میں ہے تو یاد رکھنا you have to be ready میں تمہیں torture کروں گا عمر بن خطاب پہلے سے ان کو جو ہے want کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں torture تو کروں گا لیکن i will respect you کیونکہ تم نے اپنے دل کی بات مانی ہے and the real men do that جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی سنتے ہیں لوگوں کی پروانی کرتے ہیں اور پھر دوسری option بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو follow کرو گے جیسے لوگ کرتے ہیں society جیسے چل رہی ہے ویسے چلتی رہے گی ہاں ہم دوستوں رہیں گے لیکن میری نظر میں تمہارے کوئی respect نہیں ہوگی تو یہ عمر بن خطاب نے بڑا balanced ایک جو ہے ان کو مشورہ دیا تو بارحال عمر بن خطاب پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو لیکن میں تمہیں وان کر دیا ہے عبداللہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی عبداللہ کہتے ہیں یا عمر بلا قد نصحت نہیں یا ابن خطاب کہ اے ابن خطاب آپ نے مجھے ایڈوائز دے دیئے میں آپ کی ایڈوائز کو سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے تو اس کے بعد عبداللہ جاتے ہیں اپنے فادر کے پاس اور فادر کون ہے ان کے سحیل بن عمر اور اس وقت ان کی ایج تقریباً اٹھارہ سال ہوتی ہے اور آپ دیکھو سبحان اللہ جب ہم ان صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اکثریت صحابہ اکرام کی جو ایجز پتا چلتی ہیں عمر they were in their تین ایجز یا پھر وہ اپنے ٹوئنٹیز میں ہوتے ہیں سبحان اللہ this is how they made these choices دیکھیں یہ چوئیس کرنا کہ سوسائٹی جہاں پہ جاری ہے آپ اس کو سٹاپ کر کے پوز کر کے کہ آپ اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اور عموماً مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نورڈن ایریس کے ٹرپ میں so this time what happened کہ ہمیں موقع ملا کہ وہاں پہ جو لوکل سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹراؤٹ فش بڑی مشہور ہے تو جب ان سے پوچھا گیا why is it so famous and why is it so famous ٹراؤٹ فش اتنا لذیذ کیوں ہوتا ہے what is the reason exactly وہ پانی کی opposite direction میں جاتی ہے پانی کا بہاؤ جہاں پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ opposite direction میں جاتی ہے اور پھر یعنی ہوتا کہ definitely اس میں energy زیادہ لگتی ہے تو آپ جب اس کا کھاتے ہیں اس کو ایک تو you know it's meat as delicious اور اس میں energy بھی ہوتی ہے لیکن it's very hard guys اب دیکھیں جو مچھنیاں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتے جا رہی ان کی کوئی طاقت نہیں لگ رہی پانی ان کو جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ جہی جا رہی ہیں بہادری اس چیز میں ہے کہ بندہ opposite direction میں جائے اور وہ حق ہو بہت بڑی بات ہے تو اب دیکھیں یہاں پر بھی عبداللہ ان کی 18 سال کی عمر ہے اور اپنے اب مو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے فادر کو oh my father do you prefer a two-faced person کہ جس کی دو چہرے ہوں باہر تو کچھ ہو رہو اندر کچھ ہو رہو اور پھر کہتے ہیں کہ آیا آپ کو بزدی دوست پسند ہے یا بہادر دشمن پسند ہے تو ان کے father actually he was also very courageous وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ تم بہادر دوست بھی تو بن سکتے ہو تم نے تم نے دشمن ضرور بننا ہے پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ اباجان i have accepted اسلام تو جب سحیل یہ بات سنتے ہیں اب سحیل آپ کو پتہ ایک تو خطیب بھی ہیں اور چیف بھی ہیں اپنے قبیلے کے تو ان کو جو ہے یہ بڑا شوق لگتا ہے he was very surprised اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تم سمجھ رہے کہ تم کیا بات کہہ رہے تم فوج سمجھ کے بات کرو کیونکہ اگر تم نے یہ دین اپنا لیا تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا میں تمہیں ٹوچر کروں گا تمہیں نظر بند کر دوں گا تمہیں جیل میں ڈال دوں گا عبداللہ کہتے ہیں oh my father I don't care آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں اور پھر سحیل مزید آگے جا کے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں میں انہیریٹنس میں بھی کوئی تمہیں پیسہ نہیں دوں گا کوئی مال تمہیں نہیں ملے گا عبداللہ یہی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اباجان I have no problem آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں تو ہوا کیا کہ سحیل اپنے بیٹے کو اپنے گارڈ سو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اور ان کو پھر بند کر کے ٹورچر کیا جاتا ہے اور اس وقت کے دوران یعنی اسی ٹائم ہوتا کہہ کہ عبداللہ کے چھوٹے بھئی ہیں ابو جندل عبداللہ ان کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں اور ابو جندل بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن عبداللہ اپنے بھائی کو بتاتے کہ دیکھو اپنا اسلام واضح نہ کرنا اس کیونکہ ہو سکتا ہے پھر ابو جان آپ کے اوپر بھی ٹورچر کریں تو بارحال ابو جندل اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں کے اوپر عذیت کی جاتی ہے تو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ مسلمان مائگریٹ کر سکتے ہیں کدھر حبشہ کے طرف یعنی پہلی جو مائگریٹ ہوئی کہاں ہوئی حبشہ کے طرف ہوئی تو عبداللہ کو جب پتہ چلتا ہے رضی اللہ اللہ کو تو وہ کسی طریقے سے اپنا کو چھڑاتے ہیں اور بھاگ کے وہ حبشہ چلے جاتے ہیں بھی سینے چلے جاتے ہیں لیکن جب ایک رومرز پھیلتی ہیں کہ مکہ والے اسلام لے آئے ہیں تو جب عبداللہ واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک نیوز تھی اب سحیل جو ان کے والد ہیں ان کو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اور اتنا سخت ٹورچر کرتے ہیں یہاں تک کہ عبداللہ نے کفریہ کلمات کہہ دی اور کہتے ہیں کہ میں اسلام چھوڑا اور آپ کو پتہ کہ رسول اللہ نے اجازت دے دی تھی جب حضرت یاصر ان کو بھی جب ٹورچر کیا گیا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ گبراؤ نہیں اگر تم نے ایسے کلمات کہہ دی ہیں کفریہ کلمات اگر تمہارے دل میں وہ چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ تمہارے پکڑ نہیں ہوگی تو عبداللہ سے بھی جب وہ سہ نہیں پائے جو تورچر جو ابا نہیں کی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اوکے فادر میں اسلام رنانس کر رہا ہوں تو اب سحیل کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے نون مسلم ہیں وہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے کچھ عرصے بعد جب طائف کا موقع آتا ہے تو رسول اللہ طائف جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہاں پہ طائف والے اسلام قبول کر لیں گے اور پھر وہاں سے اسلام کو آگے پھلائیں لیکن طائف میں کیا ہوا آپ سب کو بتائیں ابو طالب وہ اس دونے سے چلے گئے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تو اب کوئی ان کو سہارا دینے کے لئے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ اپنے ہی شہر میں رسول اللہ جب آتے ہیں ان کو پروٹیکشن لینے پڑتی ہے کوئی ایسے بندے کی ظاہر بات جو بڑا لیڈر ہوگا جس کا جانا پہچانا بندہ ہوگا تو اسی کی پروٹیکشن دی جائے گی تو رسول اللہ بلال رضی اللہ کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ اخنص بن شرعق ان کے پاس جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرو کہ آپ مجھے پروٹیکشن دے تو جب بلال رضی اللہ اخنص کے پاس جاتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا پروٹیکشن اور انہوں نے جو بہانہ کیا کہتے ہیں کہ میں قریشی نہیں ہوں میں باہر سے حلیف آیا ہوں میں تو یہاں پہ بس رہنے کے لئے ہوں اگر میں نے آپ کہہ بھی دیا کہ آپ پروٹیکشن دیتا ہوں تو بارحل مکہ والے نہیں مانیں گے سوہیل بن عمر بلال رضی اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ سوہیل کے پاس جائیں اور ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ مجھے آپ پروٹیکشن دے دیں تو یہاں سے علماء ایک انڈیکیشن یہ بھی دیتے ہیں کہ سوہیل بن عمر اتنے شدید نہیں تھے اسلام کو ٹورچر کرنے کی جب بات آتی جیسے ابو جہل وہ تو بڑا آگے آگے رہتا تھا اور مسلمانوں کو اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کسی دوسرے مسلمان پر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تو ہوا کیا کہ سوہیل بن عمر نے بجائے اس کے کہ کوئی ایسے غلط الفاظ استعمال کرتے کہ جی اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ یہاں سے چلے جائیں آپ پہ آئیں گے تو اسے ہیں آپ کا قبیلہ تو بنو حاشم ہے اور یہ بہت اوپر ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں اسی لیے آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں میں آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتا تو بارحال انہوں نے یہ ایکسکیوز کیا کہ میں آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکوں گا اور رسول اللہ کس کو چوز کرتے ہیں جن صاحب نے پروٹیکشن دی رسول اللہ کو مکہ میں آنے کے لیے وہ تھے متعم بن عدی متعم بن عدی وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن ان کی بہت ساری سخاوت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے یہ تک جب متعم بن عدی نے پروٹیکشن دی اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بلا دیا اور کہا کہ اپنے اپنے ہتھیار ملو رسول اللہ کو کبر کر لو تاکہ کوئی رسول اللہ پر اٹیک نہ کر سکے اور پھر جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ابو جہل نے پوچھ لیا کہ متعم are you a muslim now کیا آپ مسلمان بن چکے ہو یا پھر آپ as a leader role play کر رہے ہو اب دیکھیں متعم نے کیا کہا اگر وہ کہتے کہ میں مسلمان بن چکا ہوں تو جس کو آپ پروٹیکشن دیں گے ہم بھی پروٹیکشن دیں گے تو یہ ان کے ٹرائبل لیزم تھا کہ اگر کوئی قبیلے والا قریشی کسی کو پروٹیکشن دے دیتا تو باقی سب بھی اس کو آنر کرتے now بدر کا موقع آتا ہے اور ابو جہل آگ بھڑکاتا ہے کہ سارے مکہ تیار کرے اپنے لوگوں کو تیار کرے بھی ہم جائیں گے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تو سوہیل بن عمر ریڈی ہوتے ہیں اپنا آرمر پہنتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں کیونکہ سوہیل کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے جو عبداللہ بیٹے ہیں یہ نون مسلم ہیں آئے کہ بدر پہنچنے سے پہلے جب مکہ والے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنا کیرون وہاں پہ سٹ کرتے ہیں تو ایک رات پہلے عبداللہ نے جہاں پہ اپنا کیمپ ڈالا ہوتا جو ان کے بیٹے ہیں وہ وہاں سے بھاگ کے مسلمانوں کے کیمپ کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے مسلمانوں کے سائیڈ میں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں اور وہاں پہ سوہیل بن عمر ہیں اب سبحان دیکھیں یہ ہے جو بڑی آسانی سے ان واقعہ سے گزر جاتے ہیں بہت بڑا انتحان تھا باب بیٹے دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو عبداللہ یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے لڑے ہیں وہاں پہ سوہیل وہ بھی لڑے ہیں تو ہوا کیا انڈ ریزلٹ کیا تھا کہ ستر لوگ مارے جاتے ہیں کفار کے اور ستر لوگ کو پریزنرز بنا دی جاتا ہے قیدی بن جاتے ہیں اور قیدیوں میں سوہیل بن عمر بھی ہیں اب یہ اتنے بڑے لیڈر مکہ کے قریش کی ان کو ہاتھوں سے باندھا ہوتا ہے پیچھے گردن سے اب سبحان اللہ جب عبداللہ گزر رہے ہوتے ہیں قیدیوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ابا جان کو بھی ایسے باندھا ہوا ہے اور ان کے لئے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اپنے اپنے فادر کو اس حالت میں دیکھنا تو بارحال ہوتا کہ اب رسول اللہ ایک ایک پریزنر کے پاس جا کے ان سے نگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رینسم کریں آپ فدی میں کیا دے سکتے تاکہ ہم آپ یہاں سے پھر جا سکیں گے جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا تو اگر آپ کے پاس علم ہے نولج ہے تو آپ وہ ٹرانسفر کریں یہ بھی ان کا رینسم کے طور پر استعمال کر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ محمد میں آپ کو ایک مال دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے مکہ جانا پڑے گا آپ مجھے مکہ جانے دیں میرے بدلے ایک میرا ساتھی ہے آپ اس کو رکھ لیں تو وہ جب تک آپ کے پاس رہے گا میں اپنا جو مال ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں گا تو رسول اللہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ سوہیل جب چلے جاتے ہیں مکہ میں واپس اور جو مال جو بھی تیع ہوا ہوتا ہے وہ واپس بھیجواتے ہیں اور وہ پھر ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی واپس مکہ چلے جاتے ہیں اچھا ہوا کیا کہ جب یہ پریزنر وہاں پہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے ہوتا کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو پتا کہ عمر بن خطاب کا یہاں پہ تھوڑا سا بحث ہوتی ابو بکر کے ساتھ عمر بن خطاب نے کیا نہیں ہونے چاہیے سب کو قتل کر دینا چاہیے رسول اللہ نہیں چاہتے تھے ان کا اخلاق اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ رحمت العالمین ہیں تو ابو بکر کہتے تھے عمر جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ویسا ہی کرو اسی میں خیر ہے تو ہوا کہ جب عمر بن خطاب نے سہیل کو دیکھا کہ وہ وہ بات صحیح طریقے سے کر نہیں سکے گا تو رسول اللہ نے ان کو روک دیا عمر ایسا نہیں کر سکتے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کو میوٹی لیٹ کریں ان کو جو ہے ہم اس قسم کی عذیت دیں تو رسول اللہ نے منع فرما دیا تو بارحال رسول اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی اس وقت کہتے ہیں عمر اس شخص کو چھوڑ دو لیو ہم بیکوز اس سپیچ میک یو پراؤڈ ون ڈی آج تو تم کہہ رہے ہو نا کہ غلط باتیں کہتا اسلام کے حوالے سے لیکن ایک وقت آئے گا جس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ سغیل نے یہ بات کی ہے اچھا یہ پرڈکشن ہوتی رسول اللہ کی تو پھر وہی ہوا کہ سوہیل نے پھر جب وہ نگوشیٹ کیا اور پھر اپنے مال دیکھی وہ اپنا پچھڑوا کے چلے گئے مکہ کی طرح سول حدیبیہ سے کچھ عرصہ پہلے سوہیل ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے ابو جندل اب اس وقت جو عبداللہ ہیں جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ کہاں پہ ہیں مدینہ میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جندل وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور ابھی اس وقت ان کی عمر ٹین ایج میں ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں اور شدیل توچر کرتے ہیں لوگو لوہان کر دیتے ہیں اور بند کر کے رکھتے ہیں اور گارڈز گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہننے نہ نہ دینا اس کا خیال رکھنا اب سلح حدیبی آپ کو پتا ہے اچھے ہوتے ہیں تو رسول اللہ جب اٹھتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام کو یہ بشارت دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آئی ہے تو صحابہ اکرام وہ بھی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ اور صحابہ احرام بانتے ہیں اور اپنے جو قربانی کے جانور ہیں اونٹ وہ ریڈی کر کے ٹرابل کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جنگ کرنے کے جا رہے ہیں اس لیے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوتا اور مکہ میں بلکہ پورے حجاز میں عرب میں یہ مشہور ہوتا ہے ابراہیم کے زمانے سے کہ چار ایسے مہینے ہیں جس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے یعنی آپ جنگ نہیں کر سکتے لڑائی نہیں کر سکتے وہ عمر عمرے کے اور حج کے مہینے ہوتے ہیں تو جب مکہ والوں کو پتا چلتا ہے کہ مسلمان بغیر کسی ویپن کے عمرہ کرنے کے لیے آرہے ہیں اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں حالان کہ ہمارا کلچر یہ ہمیں بتاتا یہ ہمارا دین ہے جو دین کو فولو کرتے تھے کہ ہم تو ان کو روک بھی نہیں سکتے اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا آج تک کسی نے نہیں روکا تھا اگر کوئی حج کی مہینوں میں حج کرنے کے لیے آرہا تو وہ اہلن وسائلن کہتے تھے اب فور دی فرس ٹائم اگر ہم ان کو آنے دیتے ہیں اس میں بھی ہماری نہ کر جائے گی پورا عرب کہے گا کہ مکہ والوں نے کیسے آنے دی ہے تو ہوا کیا کہ جب مکہ کے پہلے حدیبی ایک جگہ ہے وہاں پہ مسلمانوں نے پڑھا ڈالا اور پھر عثمان رضی اللہ جاتے ہیں نگوشیٹ کرنے کیلئے آپ ہمیں جو ہے وہاں پہ عمرہ کرنے کی اجازت دیں اور آپ کو پتہ کہ عثمان رضی اللہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ رومر پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی شہید کر دیا گیا ہے اب ہوتی ہے بیعت جو خون کا بدلہ ہے وہ لیے بغیر واپس لیں جائیں گے یہ ان کی شہادت کی بیعت ہوتی ہے کہ ہم زندہ واپس لیں جائیں گے ہم سارے یہاں پہ شہید ہو جائیں گے تو اس کو بیعت رضی سے ہم جانتے ہیں تو جب عثمان رضی اللہ جب مکہ کے اندر تھے تو ان کو بڑی عزت ملتی تھی مکہ والوں نے کہا اے عثمان اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں we have no issue آپ یہاں پہ عمرہ کر لیں لیکن ہم ان کو اجازت نہیں دیں گی محمد کو صلی اللہ اللہ سلم تو بارحال عثمان وزیل ون واپس آتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ٹریٹی سائن کی جاتی ہے جسے ہم صلح غدیبی کے نام سے جانتے ہیں تو اب کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں پہلے مکہ والے ایک نگوشیٹر کو بھیج سیں کہ آپ جا کے مسلمانوں سے نگوشیٹ کریں کہ آپ اس بار سٹرکلی نون ہو آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے آپ کا داخل ممنوع ہے جب بات نہیں بن پاتی عمر بن خطاب اور باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں اور یعنی صحابہ اکرام دیکھیں صحابہ کتنے سالوں سے جو ان کا شہر اسے دور تھے اور عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پیچھے کیوں اٹ رہے ہیں ہم اپنی جان گوا دیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک کے بعد ایک نگوشیٹر آ رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سے بات نہیں بن پاتی اب جو مکہ والے ہیں کس کو آسائن کرتے ہیں سوہیل بن عمر کو اپنا جو خطیب ہے ان کو آسائن کرتے ہیں اب سوہیل بن عمر آتے ہیں اب مکہ والے سوہیل بن عمر کو کہتے ہیں کہ کم از کم ایک کنڈیشن ہے آپ نے اس پہ کمپرمائز نہیں کرنا اور وہ کنڈیشن کیا تھی کہتے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی قیمت پہ کیوں اگر ہم نے عمرہ کرنے دیا تو پورے عرب میں ہماری نا کر جائے گی کہ دیکھو یہ تو انہوں نے سرنڈر کر دی مسلمانوں کے آگے تو یہ منوانی ہے تو رسول اللہ جب سوہیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کو سہلا علیکم عمر کہ اب تمہارے عمر میں تمہارے کام میں آسانی کر دی جائے گی اور یہاں سے بھی ہمیں انڈکیشن ملتی ہے کہ سوہیل بن عمر وہ اتنے شدید نہیں تھے اسلام کی جب ہم بات کریں تو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ اب تمہارے معاملے میں انشاءاللہ آسانی پیدا کر دی جائے گی تو ابھی ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا جاتا ہے اور علی رضی اللہ وہ کاتب ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی آپ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مشہور انسیڈنٹ ہے تو سوہیل کہتے ہیں وہاں اللہ کہتے ہیں کہ عمر علی آپ بسم اللہ لکھ لو اور اس کے بعد آگے جب تحریر لکھی جاتی ہے تو رسول اللہ علی رضی اللہ کو کہتے ہیں یہ لکھو محمد رسول اللہ جو اللہ کی رسول ہیں تو سوہیل پھر وہاں پر ٹوکتے کہتے ہیں کہ محمد اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو آپ کے ہماری کوئی لڑائی نہ ہوتی ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تو علی رضی اللہ نے رسول اللہ لکھ دیا ہوتا ہے اور سوہیل کہتے ہیں انسسٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹ دیا جائے جو نام لکھا ہو ہے تو علی بن نبی طالب بولتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتے ہیں میرے اندر جورت نہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا مجھے بتاؤ تو رسول اللہ نے جو رسول اللہ لکھا تھا وہاں پر اس کو مٹا دیتے ہیں اب کنڈیشنز لکھی جاری ہیں کنڈیشن نمبر دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی مکہ والوں کی اور مسلمان کی کنڈیشن نمبر دس اب کنڈیشنز آپ پڑھئیے گا کنڈیشن نمبر دس یہ ہے کہ اگر کوئی مکہ سے بندہ بھاک مدینہ آتا ہے تو مکہ والوں کا حق ہے وہ اس بندے کو واپس لے کے جائیں گے کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی مکہ میں مسلمان بھاک مدینہ آتا ہے تو مکہ والے اگر چاہیں گے کہ ہمیں یہ بندہ لٹا دو تو آپ روک نہیں سکیں گے اور اسی کنڈیشن میں یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ آیا تو پھر آپ کو ہم واپس نہیں لٹائیں گے یعنی انڈیریکٹلی اگر کوئی مسلم نون مسلم بن گیا تو آپ واپس نہیں بلا سکتے وہ پھر ہمارا ہی ساتھی ہوگا اچھا یہ جب کنڈیشن لکھی جا رہی ہے صحابہ اکرام سن رہے ہیں صحابہ اکرام نے بہتر زوان کی تھی کہ ہم یہاں پہ اپنی جان گوا دیں گے ہم ایسے واپس جائیں گے عمر من خطاب سن رہے ہیں ابو بکر تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور تیسری کنڈیشن وہ یہ انہوں نے رکھی جو مکہ والے کہتے تھے کہ اگلے سال آپ آجیں لیکن اس سال ہم آپ کا عمرہ نہیں ہونے دیں گے اور پوری سٹوری کا جو سب سے ایموشنل سین ہے نا وہ یہ ہے اگر نہیں بھی آپ پہلے سننے تھے now you have to be attentive now imagine رسول اللہ اور ان کے جو صحابہ ہیں ایک سائٹ پہ ہیں اور عبداللہ بن سوہیل جو سوہیل ابھی مسلمان نے ان کے بیٹے ہیں وہ مسلمانوں کی سائٹ پہ ہیں اب سوہیل ایز 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 خطیب وہ مکہ والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اب یہ ابھی ابھی یہ ٹریٹی لکھی جا رہی ہے سائن بھی ہو چکا اب وہ جندل جن کو سوہیل نے اپنے بیٹے کو جو باندھا ہوا تھا اب جندل کو پتا نہیں تھا کہ اب یہ ٹریٹی سائن ہو رہی ہے وہ جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو چھڑا کے جو بھی چینز باندھی ہوتی ہیں ان کو بس یہ پتا ہوتا ہے کہ مسلمان ادیبیہ تک آگئی تو بڑا قریب آگئے مکہ کے اب میں بھاگ کے اپنے آپ کو چھڑا کے گارڈ سے بھی بچ کے ابھی وہ آ رہے ہیں دور سے جب صحابہ اکرام دیکھتے ہیں نا ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کی اتنی بری حالت نہیں دیکھی کہ لہو لہان اتنا ٹورچر ان کو کیا جاتا تھا ابھی بھی ان کی ہاتھوں میں وہ ٹانگوں میں چینز بندی ہوئی ہیں بڑی مشکل سے چل کے آ رہے ہیں جب سوہیل دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو وہ جندل آ رہے ہیں سبحان اللہ سوہیل اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں زور سے تھپڑ مارتے ہیں وہ جندل کو اور کہتے ہیں محمد جو ہم نے سائن کیے نا ٹریٹی پہلا بندہ جو یعنی جو ہم جو لکھا جائے گا وہ میرا بیٹے ہے میں اس کو اپنے ساتھ واپس لے کے جا لوں اب یہ سین تھا اور ابن حشام اپنے ہسٹری جو ان کی بوک ہے لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب شروع شروع میں عمرہ کی نیت سے آئے تھے نا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے تو انشاء اللہ رحمان اب ہم عمرہ کر کے رہیں گے اب عمر بن خطاب بھی وہاں پہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کتنے سال گزر چکے ہیں اپنے ہونگ ٹاؤن سے دور ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کریں گے لیکن ان کو پھر شوق کیا ملا کہ ہم مکہ نہیں جا سکتے عمرہ نہیں کر سکتے اور پھر انہوں نے ٹریٹی بھی دیکھ لی تھی کہ ایک کے بعد ایک رسول اللہ کا نام کٹا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے اگر کوئی ابو جندل اپنے زخموں کے ساتھ ان کی داڑی بھی خون لگا ہوا ہے پوری باڈی میں کپڑوں بھی خون ہے تو سہیل جب تھپڑ مارتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد جو ہم نے ابھی ٹریٹی سائن کی ہے اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب عمر بن خطاب ہی بکیم ویڈی ٹریٹی کو پھاڑ کے پھینک دیں اس کو میں بتاتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہی کہتے تھے کہ آپ مجھے ہرازت دیں کہ میں دانتوں کا برا حال کر دوں ہم کیوں ان کی باتیں سن رہے ہیں کیوں ان کی کنڈیشن پہ عمل کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول کریں ابو جندل کے بعد اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں اس کے بعد جو کہتے ہیں ہم کر لیں گے سوہیل کہتے ہیں ابو جندل اب جو لکھا گیا اسی پہ عمل ہوگا اب امیجن کریں کہ ابو جندل کو سوہیل لے کے جا رہے ہیں ان کے ابو اور ابو جندل جاتے ہوئے روتے ہوئے چیخ مارتویج کہتے ہیں یا معشر المسلمین ارد الی المشریقین لقد جئت مسلمن اے مسلمانو اے صحابہ کیا تم مشریقین کے حوالے کر رہے ہو حالانکہ میں مسلمان بن کے تمہارے پاس آئے ہوں ابھی کہ تم دیکھ لی رہے انہوں نے میری کیا حال کر دی مجھے کس حالت میں انہوں نے چھوڑا ہوئے اب یہ کہتے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام کا آپ ٹیس دیکھیں کتنا بڑا ٹیس تھا اب رسول اللہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ امیجن کرو کہ صحابہ اکرام کا کیسا ہی مان ہوگا یہ کیسی کنڈیشن ہے کہ صحابہ اکرام نے اس وقت بھی رسول اللہ کی بات کو مانا سمعنا وآطعنا یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے اور دیکھیں بینگ مسلم آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا اتنی کمال کی آیت ہے نا برادرز یہ اگر آپ حفظ کر لینا اور آپ کے آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی کی مطابق نہیں ہوتا آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَا ان تَقْرَعُ شَيْئًا وَهُوَ خِرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری معلوم ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے وَعَسَا سالہ جانتے تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتہ کیا ہوگا کن عمر بن خطاب جب ابو جندل کو لے کے ابھی جانا شروعی کرتے ہیں عمر بن خطاب اس ایموشنل مومنٹ میں ابو جندل کے پاس جاتے ہیں ابو جندل کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ابو جندل یہ میری تلوار ہے اور وہ تلوار اینمیز میں تمہارے لئے جو میکسیمم کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں تمہیں تلوار یہ دیتا ہوں آگے تم نے جو اور جیسے اس کا استعمال کرنا ہے اب یہ تمہارے پر دیپینڈ کرتا ہے تم نے اپنا آپ کو چھوڑانا ہے تم نے بھاگنا جو بھی کرنا ہے تو یہ سین تھا اور آئستہ آئستہ ابو جندل کی جو آواز دھنگی پڑتی ہے وہ دوبارہ مکہ میں چلے جاتے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی یہی فرماتے رہے کہ ابو جندل اللہ سبحانہ وطالہ will make a way out اللہ تعالی تمہارے لئے ضرور راستہ نکالیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھے ہوگے اور دیکھیں آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہئے بہت tough ہوتا ہے ایز 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 ہوتا ہے کہ اگر اگر ایز 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 یا اپنے جذبات کا اظہار کر دوں گا لیکن جو لیڈر ہوتا ہے حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے کیونکہ اگر لیڈر ہمت ہار جائے یا کوئی ایسی بات کر دے تو باقی لوگ کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو دیکھو میں نے تمہاری طرف ایک رسول بیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہاری پریشانی ان پہ بہت بہاری پڑتی ہے وہ تمہیں پریشان نہیں دے سکتے مسئیبت زیادہ نہیں دے سکتے تمہاری خیر کے بڑے حریص ہیں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم اور وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں تو یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ رسول اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے اندر کتنی پیشن تھی تو ہوتا کیا ہے کہ ابو جندل کے ایک ساتھی ہے ابو بصیر ان کو بھی اس ٹریٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹریٹی سائن ہو چکی ہے اور ابو بصیر بھی سپرائز ہو جاتے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیا واپس بھی دیں گی تو رسول اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ابو بصیر اب ہم اس ایگریمنٹ سے پیشے نہیں ہٹ سکتے مسلمان جب اہد کرتا ہے تو پیشے نہیں ہٹتا یہ بھی ایک لسن ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجد میں فرماتے ہیں کہ اپنے اہد کو پورا کرنے والے بن جاؤ جو مؤمنین ہیں مسلمان ہیں ان کی ایک کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ جب وہ اہد کر لیتے پیشے نہیں ہٹتے اللہ پہ پھر بھروسہ رکھتے توقع کرتے اللہ تعالیٰ تو ابو بصیر کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ابو بصیر کو جب واپس لے کے جاتا ہے جو دو بندی ہوتے ہیں جو واپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں ابو بصیر ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر بھاکے واپس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں اس بار میں خود چل کے آیا ہوں تو اب تو مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں تو رسول اللہ ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ ابو بصیر ہم نے کونٹریکٹ کیا ہوا ہے ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے تو ابو بصیر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ بات نہیں بن رہی تو وہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے ویلی ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں یہ ایک ٹریڈ راؤٹ ہوتا ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے جب ابو بصیر وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب ابو جندل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا دوست وہاں پہ ہے تو بھی اپنے ساتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں یا تک ستر صحابہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اس ویلی کے اندر اس وادی کے اندر اب پلان کے وہ بناتے ہیں کوئی بھی جب کافلہ جاتا تھا ان کا مال لے ابو سفیان کا مکہ والوں کا مکہ سے شام کی طرف تو یہ اس پر اٹیک کیا کرتے تھے اب مکہ والے پریشان ہوگی کہ یہ کیا یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہماری ٹریڈ یہاں سے افیکٹ ہو رہی ہے ابو سفیان ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیس فور دی لیو اللہ تیک دم باک ان کو آپ لے جائیں یہاں پہ تو ہمارا بڑا کاروبار یہ خراب کر رہے ہیں تو بارحال جو کلوز ہوتی ہے وہ کار دی جاتی ہے تو اب مسلمان رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ مکہ میں ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اب دیکھیں جہاں پہلے ابو جندل یا ابو بصیر کا معاملہ تھا اب جتنے بھی مسلمان مکہ میں پھنسے ہوئے تھے سارے الحمدللہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جب آپ سبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اور رحمان اس سے ہوگا کیا دیکھیں مسلمان کے لئے کبھی برا فیصلہ نہیں ہوتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے خیر ہی خیر ہے اس کا بھی عجر اس کو ملتا ہے اور یہ پریولیج صرف مومن کے لئے ہے تو آپ اور میرا کام کیا بنتا ہے سبر کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رائیٹ ٹائم پہ وہ کام ہوگا انشاءاللہ اور اگر نہیں بھی ہوتا تو صالح صالح بڑی زبدست بات کیا کہتے تھے کہتے ہیں سکتا ہے کیا کوئی پلینر ہے جو اللہ سے بہتر پلین کر سکے تو یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے تو اب فتح مکہ آجاتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ جب مسلمان داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر تو ابو سفیان اور باقی جو لیڈرز ہوتے ہیں سحیل ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تو وہ جب چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں تو سحیل اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں عبداللہ جو مسلمان کی سائیڈ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے آپ پروٹیکشن دے دو تو عبداللہ پروٹیکشن دے دیتے ہیں تو ہوتا مسلمانوں کو عذیت دی کیا کیا ان کو عذاب دیئے گئے رسول اللہ اب کہتے ہیں سب کو مخاطب کر کے what do you expect from me now for all of the things you have done اب آپ مجھ سے کیا expect کرتے ہو and it's dead silence کوئی بھی نہیں بولتا کوئی بھی نہیں بول پاتا اب سحیل بن عمر the great orator جو خطیب ہیں وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں انتا اخن کریم وابنو اخن کریم you are generous and you are the son of a generous man کہ آپ بڑے کریم ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے اب دیکھیں کیسے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے رسول اللہ کو address کرتے ہیں تو رسول اللہ نے جو وہاں پہ statement کہی جو آیت فرمائی سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کرے تو اللہ کے نبی سب کو معاف کر دیتے ہیں یہ مومنٹ جب ہوتا ہے اس مومنٹ پہ آکے سحیل بن عمر لَا اشہدو اللہ اِلَا 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 اِن لَلَّهُ وَا اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے ہوتے ہیں غزوہ حنین کا وقت آ جاتا ہے اب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا اتنے بے شمار اونٹ ہوتے ہیں ریور بیڑ بکریہ وغیرہ اور رسول اللہ نے اس غزوہ میں جو مکہ کے لیڈرز تھے جو ریسنڈی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کو ایکسٹرا یعنی ان کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی مال غنیمت دینے کی جب بات آتی ہے ابو سفیان معاوی رضی اللہ عنہ اور سحیل بن عمر جو لیڈرز ہیں مکہ کے ان کو سو سو اونٹ غنیمت کے طور بھی دی جاتی ہیں اور آپ دیکھیں جب اتنا زیادہ مال جب اب ہم اونٹ کی بات کر رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب اونٹ کو ایک بڑا آپ یہ کہنے کہ بڑی مہنگی کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا اور جس شخص کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا وہ آپ سمجھنے کہ میڈل کلاس کا بندہ ہے اور یہاں پہ کتنی اونٹوں کی بات ہو رہی ہے سو اونٹ اور ابھی کچھ ہی عفتے گزرے ہیں انہوں نے اسلام ایکسپٹ کی ہے تو جب سحیل بن عمر یہ دیکھتی ہیں نا معاملہ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم شخص میں نے نہیں دیکھا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حجت الودا کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب اپنے بال پٹوا رہے تھے حج کے لیے تو میں نے دیکھا کہ سحیل رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ کے بال پکڑے اور ان کو ہولڈ کیا ہاتھوں میں پکڑ دیا اور رونے لگ گئے اور ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ یہ وہی شخص ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے جب حدیبیہ کی ٹریٹی جب لکھی جاری تھی تو انہوں نے رسول اللہ لکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اب دیکھیں ان کی محبت کتنی زیادہ ہوگی رسول اللہ کے ساتھ اور حجت الودا کے بعد کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیسٹ ہوئے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مدینہ وزن شاک صحابہ اکرام بہت پریشان تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ویری ایموشنل اور انہوں نے اپنی تلوار بھی باہر نکال دی تھی اور کہتے تھے کہ جس شخص نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردر اڑا دوں گا تو اس کریٹیکل مومنٹ پہ حضرت ابو بکر وہ سٹینس لیتے ہیں اور پھر ممبر پہ چڑھتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو محمد قدمات افوت ہو چکے ہیں اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے اللہ تعالی الحائی ہیں ان کو موت نہیں آئے گی اب دیکھیں مدینہ میں تو صحابہ اکرام ہیں صحابیات ہیں امہات المؤمنین ہیں چیزوں کو نورمالائز کرنے کے لیے اور مکہ کے حالات تھوڑے سے ولنرابل اس لیے تھے کیونکہ وہاں پہ ابھی ایس سچ کوئی صحابہ صحابیاں نہیں ہیں جو صابقون الاولون میں سے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ میں جو ابھی ریسلڈی فتح مکہ کے موقع پہ تو اب ہوا کیا کہ رسول اللہ نے جن صحابی کو جن کا نام ہے عطاب ان کو گورنر بنایا تھا مکہ کا اب ان کو اتنا خدشہ لگ گیا کہ ان کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد کہ مجھے شہید نہ کر دیں تو وہ چلے گئے مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہوا کیا کہ ابھی مکہ میں کوئی شخص ہی نہیں ہے سٹانس لینے کے لیے کہ اب کیسے چیزوں کو نورمالائز کیا جائے اب وہ وقت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جب پریڈکشن کی تھی عمر بن خطاب کو غزوہ بدر کے موقع پر بتائے تھا کہ اے عمر یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس کی سپیش تمہیں ایک دن خوش کرے گی اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سحیل بن عمر خطبہ دیتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور سب کو آواز دیتے ہیں کہتے ہیں یا اہل مکہ اے مکہ والو کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے اسلام سے باہر نکل گئے اور پھر انہوں نے سیم وہی الفاظ کہے جو ابو بکر نے مدینہ میں کہے تھے اب جب وہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان مکہ سب چیزیں جو ہیں واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں اور اتاب رضی اللہ عنہ واپس آ جاتے ہیں اور جو لوگ ڈگمگا بھی رہتے ہیں ان کا ایمان آگی پیچھے ہو رہا تھا تو وہ بھی ان کا ایمان سیٹل ہو جاتا ہے اور اس واقعے کے بعد سویل بن عمر اپنے آپ سے اہد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مال جو طاقت جو قوت میں اسلام کے اگینس لگایا کرتا تھا آج میں اپنی ساری انرجی سارا مال میں اسلام کے اوپر لگا دوں گا اسلام کیلئے قربان کر دوں گا شاید کہ اللہ تعالی مجھے اس امید پہ مجھے معاف کر دیں گے میری جو پرانی پچھلی خطائیں ہیں تو ہوتا کہا ہے کہ سوہیل بن عمر اپنے بیٹوں کے ساتھ مدینہ میں ری یونائٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اب جب جنگوں کا سلسلہ چلتا ہے جنگ یمامہ ہوتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو کہ مسلمہ قذاب کے خلاف ہوئی تھی اس میں اب عزیز سوہیل اور ان کے دو بیٹے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جنگ یمامہ میں ان کے بیٹے عبداللہ شہید ہو جاتے ہیں اب جب ختم ہوتی ہے تو جب عزیز سوہیل ابو جنرل کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بیٹے کی باڈی نظر آتی ہے تو واپس میں جو ہے گلے ملتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے اب ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب عمر بن خطاب کا دور خلافت آتا ہے تو عمر بن خطاب جو ان کے آفس آورز ہوتے تھے اب لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے اپنے سوال پوچھنے کے لئے کسی کو مال چاہیے کسی کو غور ضرورت ہے there was huge لائن بڑی لمبی لائن ہوتی تھی تو ایک دفعہ ایک delegation آتی ہے مکہ سے جس میں ابو سفیان ہے اور سوال بن عمروی ہیں تو عمر بن خطاب کا بڑا زبدست طریقہ تھا لائن بنانے کا آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں بھی لائن ہوتی کہ this line is for the women this line is for the elderly people یہاں پہ مرد آجائیں وغیرہ وغیرہ عمر بن خطاب کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص سب سے پہلے ایمان لے کے آیا تھا اسلام لے کے آیا تھا وہ سب سے آگے ہوگا لائن کی ترتیب اس حوالے سے بنتی تھی اب سفیان اب ابو سفیان اور سہین رضی اللہ عنہ یہ تو بڑا بڑی دیر بعد ایمان لے کے آتے ہیں فتح مکہ کے بعد دیکھے آتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال حضرت سحیب اور باقی صحابہ حضرت خباب یہ سب سے آگے ہیں اب لائن ختم ہوتی جا رہی ہے جو بھی بندہ آرہے ظاہرے بات وہ پہلے ایمان لے کے آئے تھے اسلام لے کے آئے تھے وہ آگے آگے آتے جا رہے ہیں لائن جب ختم ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے تو ابو سفیان کو تھوڑا سا یوں تھوڑا سا ان کو اوکورڈنس فیل ہوتی ہے فرسٹریٹیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہم قریش کے لیڈرز ہیں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ معاملہ تو اس مومنٹ پہ بھی حضرت سحیل ان کو ٹوکتے ہیں کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں پہ تمہیں غصہ آئے اپنے آپ پہ غصہ ہو کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی دعوت سنی تھی اور تم نے بھی دعوت سنی تھی تم نے تاخیر کی اور ان لوگوں نے پہل کی یہ سب سے آگے ہوئے تمہیں اس بات غصہ نہیں آنا چاہئے تمہارا اس دن کیا حال ہوگا فَكَيْفَ بِنَا اِذَا دُعُو بِعَبْوَابِ الجَنَّةِ وَتُرِقْنَا کہ اس دن کو یاد کرو ابو سفیان کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب لوگوں کو جنت کے دروازوں کے طرف بلایا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا ٹھہرو تمہارا ابھی نمبر نہیں آیا اس دن کے بارے میں سوچو اور اس کے بارے میں تیاری کرو تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوئیل بِنَاور جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو پورے ایمان کے ساتھ پورے دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر انہوں نے یہ ایڈوائز بھی دی ابو سفیان کو کہ دیکھو جو ہو چکا ہو چکا اب تمہارے لیے ریڈیمشن یہی ہے کہ تم اپنی انرجیز کھپا دو اسلام کے لیے اور تم شہید ہو کہ اس دنیا سے جاؤ شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں تمہیں معاف کر دیں اور پھر یہی ہوا کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے جب رومن انپائر کے ساتھ رومنز کے ساتھ جنگی لڑنا شروع کی تو اس میں ابو جندل جو ان کے بیٹے ہیں چھوٹے بیٹے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اب سحیل بن عمر اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے پھر بھی جو ہے جہاد کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد اپروکسیمیٹلی ایٹیتھ آفٹر ہجرہ ایک پلیگ آتا ہے جس کو امواز کے نام سے جانتے ہیں اور بڑا میسیف پلیگ تھا یہ شام میں آیا تھا جس میں فوت ہو گئے تھے اور ہمیں نریشن ملتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وبا پھیلتی ہے تعون کی وبا پھیلتی کوئی بھی ایسی یعنی اپیڈیمک کوئی بھی وبا ہے جیسے بھی کوویڈ آیا تھا تو کوئی بھی مسلمان اس وبا میں اس پلیگ میں اگر فوت ہو جائے وہ شہید کے لائے جائے گا تو اس پلیگ میں سوہیل بن عمر فوت ہو جاتے ہیں سو ہی ڈائیڈ ایسا مارٹر اور فوریور انفرمیشن آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ اسی پلیگ میں حضرت بلال بھی شہید ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف ہی ایسا پیسٹ ہوئے اس کے ساتھ معاز بن جبل اور ابو عبید بن الجرہ یعنی یہ صحابہ کبار صحابہ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سوہیل حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں ابو جندل وہ شہدہ کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ حضرت سوہیل نے جب سے اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلام قابل تعریف تھا His Islam was praiseworthy اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم جعلنا من الصالحین اللہ تعالی ہمیں صالحین میں سے شامل فرمائے اللہم انتا ولينا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلما وعلی حقنا بالصالحین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہمارے پیٹریون اور بینٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں منشنڈ ہے سپورٹ یوتھ کلوب سپورٹ دعوی و جزاکم اللہ خیر موسیقی